بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی اللہ کے حفظ سے لاکھنوں کا سیکیٹرک اور سیکچرکوچ ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے کلب کی صحت یعنی دل کی صحت اور سیکس اس میں کیا رچنشپ ہے یہ نولیج ہمیں بتاتا ہے کہ جو فیکٹر آپ کی دل کی صحت کو کنٹرول کرتے ہیں وہی فیکٹر وہی چیزیں سب آپ کی سیکس کے لیے مقفید ہے میرا تو یہ ماننا ہے کہ یور ہارٹ لائے بیٹوین یور لیکس اینڈ یور ڈک ان دا چیسٹ میرا یہ پورب ای ایس ایس ایم کی کانفرنس میں بہت مشہور ہوا میں نے ایک پوسٹر وہاں میں پریزنٹ کیا تھا جہاں پر صرف ایک پوسٹر کے ذریعے میں نے بات پریزنٹ کی تھی لیکن آپ کو کچھ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اب دیکھیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ کیا فیکٹر ہیں جو کہ آپ کی دل کی صحت کو خراب کرتے ہیں جیسے بلڈ فیسشر ہیں کلسٹرول کا ہائی ہونا ٹرائگلیسرائٹ کا ہائی ہونا الڈیل کا ہائی ہونا یہ خراب کرتا ہے سوٹے بازی یعنی کہ سموکنگ یہ آپ کی دل کے لیے بہت خطرناک ہے پھر آئلز آئلز ہم کھاتے ہیں جیسے کون آئل لیتے ہیں آہ سن فلار آئل لیتے ہیں سوائبی آئلز یہ دل کی صحت کے لیے پہلے کیسے لوگ بہت اچھے ہیں آپ پتہ چلا ہے یہ کسی زہر سے کام نہیں ٹھیک ہے پھر آپ کی دل کی صحت کا بہت علق آپ کی سٹریس کے ساتھ ہے سٹریس سے آپ کا کورٹیزو لیول بڑھتا ہے پھر اسی سے انزائیٹی بنتی ہے انزائیٹی کے ساتھ ڈیپریشن ڈیویلپ ہوتا ہے پھر دل کی صحت جو ہے اس کا آپ کا شوگر کا کنٹرول انسولین ڈیسٹنس بہت امپورٹنٹ ہے انسولین ڈیسٹنس سے آپ کی ڈائیپٹیز ڈیویلپ کرتی ہے اور ڈائیپٹیز جو ہے یہ سو بیماریوں کی جڑ ہے اور وہ آپ کی ویسلز کو اس حد تک خراب کر دیتی ہے اس کی والز کو مٹا کر دیتی ہے بلڈ کا فلو جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا اور پھر انہی لوگوں میں ایتریوس ٹکروسیز یعنی کہ آپ کی جو شریعانے ہیں ویسلز ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے ابھار جیسے سپیڈ بریکر ہیں وہ بن جاتے ہیں جس میں کلسٹرول اور کیلشیوم یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جسے بلڈ کا فلو جو ہے کم ہو جاتا ہے اب جی جو فیکٹر جو میں نے ڈسکس کی ہیں اگزیکٹلی سیم فیکٹرز وہ ہیں جو کہ آپ کے لیے سیکس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں یعنی کہ بلکہ آپ جو دیکھیں کہ دل کی جو شریعانے ہیں یعنی کونری ویسلز یہ تقریباً ٹو ٹو ٹری میلی میٹر ہوتی ہیں موٹی ٹھیک ہے اور جبکہ آپ کا جو نفس ہے جو پینس ہے اس کی جو ویسلز ہیں جو اینڈ آرٹریز ہیں یہ وان ٹو ٹو میلی میٹر ہوتی تو جو بیماریاں آپ کی ویسلز کو خراب کر رہی ہیں وہ پہلے آپ کے سیکس کو خراب کریں گی اور پھر اس کے بعد آپ کی باری جو ہے وہ دل کی آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ سیکس کا خراب ہو جانا یہ ایک وارننگ سائن ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ اس فر ٹارگٹ میں ہے پہلا ٹارگٹ جو نفس ہے یہ تو انہوں نے خراب کر دیا یعنی کہ ایک ایک فیوز تھا یا ایک ایک کٹاؤٹ تھا وہ اڑا دیا انہوں نے ٹھیک ہے اب آپ کی بیماری جو ہے اب اس کا رخ جو ہے وہ دل کی طرف ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک پیشنٹ ہے جس کی سال دو سال ہوئے ہیں اور اس کی جو سیکسول پاور ہے وہ ایک دم بہت زیادہ گر پڑی ہے تو ہمیں اس وقت ایک دم اپنے آپ کو منٹلی طور پر الیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہی بندہ جس کا جو سیکس دو سال سے خراب ہے کیا اور سال کے اندازر اس کو ہارٹ اٹیک یا کوئی کارڈیک ایونٹ ہو سکتا ہے اور یہ چیز بہت ہی اہم ہے اس کا یعنی کہ اگر آپ کو شک پڑے میں بطورے ڈاکٹر دو کام ضرور کرتا ہوں کہ پیشنٹ کا منٹل سٹیٹ ایکزیمنیشن ضرور کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ اس کی ہارٹ کی ہیل کے مطلق بھی انفرمیشن لیتا ہوں اور اگر مجھے نظر آ رہا ہو کہ ہاں جی وہ باقی فیکٹر موجود ہیں جیسے سموکنگ ہے جیسے ڈائیبٹیز ہے مجھے مٹاپا ہے کرسٹور کا ہے اور اگر یہ خرابی کی طرف ہے تو میں کارڈیولوجسٹ کی طرف ریفر بھی کرتا ہوں پیشنٹ کو کہ ہاں دیکھیں مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ اس کے حالات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اور دل کے حملہ جو نا وہ لوگ خموشی سے ہو جاتا ہے ایک دم ہو جاتا ہے بہت لوگوں میں بغیر وارننگ سائن کے ہوتا ہے لیکن سیکس جو ہے ایک ایسا وارننگ سائن ہے جو آپ کو تین سال پہلے مطلع کر دیتا ہے کہ جناب اپنے دل کی حفاظت کر لو ورنہ پھر نہ کہنا ہم کو خبر نہ ہوئی ٹھیک ہے اور ہم نے دل کی ہیلتھ میں جو ٹیسٹورسن کا رول ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ اگر لو ٹیسٹورسن ہو تو بھی دل کی بیماری ہوتی ہے اور ٹیسٹورسن اور سیکس کا جو تعلق ہے یہ تو آہ تشترس بام ہے یہ تو ہر لوگ جانتے ہیں کہ جب ٹیسٹورسن لو ہوگا تو آہ آپ کے سیکس سیکشل ہیل جو ہے وہ ایڈ سٹیک ہوگی ہوگی تو اس وجہ سے ہمیں اپنی دل کی اور سیکس کی دونوں کی حالت کو ٹھیک رکھنا ہے ایک سائز کرنی ہے آپ نے آہ اچھ گوڈ فیٹس لینے ہیں اور گوڈ فیٹس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم آہ آہ آئلز کو گوڈ فیٹ کہتے تھے اب پتہ جلائے نہیں دیسی گی مکن یہ زیادہ اچھے فیٹس ہیں سموکنگ سے بچنا ہے مٹاپے کو کم کرنا ہے اور شگر کا کنٹرول بہت اچھا رکھنا ہے یعنی کہ اتنا اچھا رکھنا ہے کہ آپ کی جو آہ کھانے کے بعد کی شگر جو ہے یہ ایک سو چالی سے ایک سو پچاس کے آس پاس ہو ایچ بی ون سی ہے یہ یہ فائی پائنٹ فائی پائنٹ سیون سے نیچے ہو تو آپ کی جو سیکس جو ہے وہ بہت بتے رہتی ہے پھر آخر میں جو ڈپریشن ہے جو منٹل ہیلت ہے یہ بہت 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 دیپریشن جو ہے یہ ایک بقاعدات اور پھر ایک رسک فیکٹر ہے دل کی صحت کے لیے اور یہی ڈپریشن سیکس کا قاتل ہے کیونکہ اس کے ویے سے آپ کے دماغ سے وہ ایمپلس ہی نہیں بنتی جو کہ جو سیکشول ایمپلس سے کہتے ہیں جس کے بعد آپ کے جو سیکس ہے وہ بیدار ہوتا ہے تو اس وجہ سے ڈپریشن کو دور کرنا آپ ایون ڈپریشن تو ایسی بیماری ہے کہ آپ سیلرز ہوائیگرا اس قسم کی میڈیسن بھی دیں تو بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی سیکس کو ریسٹور نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا دل نہیں مانکا ان کی ڈیزائر لیور جنہیں کہ لیبیڈو جو ہے یہ بہت ستا گر جاتی ہے تو سو آپ اپنی دل کی صحت کا دھیان رکھیں ٹھیک ہے اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی سیکسول ہیلتھ کا دھیان رکھیں اور آپ کی جو سیکسول ہیلتھ ہے وہ آپ کی دل کی ہیلتھ کی خودی کیر کر لے گی سو آپ کو زیادہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور جو بیل کا آئیکون ہے اسے ضرور پریس کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹاکٹر برکی کو جا دیجئے اللہ حافظ